بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسپی حفظ لبنا آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دال کی ایسی ریسپی جب آپ بنائیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی دال نہیں بھی کھاتا تو لازمی اس ریسپی سے بنائیوی دال منٹوں میں ختم ہو جائے گی اتنی ٹیسٹی بنے گی ہم نے لیے ہے مون کی دال جو چھلکو والی ہرے مون کی دال ہے اور مسور کی دال اچھی طرح واش کر کے آپ نے اس کو ڈالنا ہے پریشر کو کر میں اور ٹماتر اور پیاز باری کٹے بھی ویڈ کرنے ہیں ساتھ میں اس میں جائے گا سالٹ اور حلدی پاودر اس کے بعد ہم اس میں تقریباً جو ہے وہ ڈیر کپ کے قریب پانی ڈالیں گے ایک بوائل آنے کے بعد ہم اسے پریشر کوکر میں لگا دیں گے اور فرس فسل کے بعد لو ٹو میڈیم فلیم کے درمیان ایٹ ٹو ٹین میرٹ اسے کوک کرنا ہے دال اچھی سے گل جائے گی تو اسے ہم ایک طرف رکھ دیں گے آہ جی دال ہماری ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب کرتے ہیں نیکس سٹیپ ایک پین میں ہم نے آئل گرم کرنا ہے اور اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاز کو لائٹ براؤن فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ڈارگ براؤن فرائے نہیں کرنا جبکہ لائٹ براؤن فرائے ہونے لگے گی اس میں سابت زیرہ ڈالنا ہے اس میں اور اس کو 30 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوتے کرنا ہے اچھی دیکھو چبو آئے گی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن لسن کا پیس ڈال کے 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے اس کو بھونے اور ساتھ میں جو ہے وہ باری کٹیوی ہری میرچر ڈال کے اچھے سے مسالے کو بھون لیں فلیم اس دوران میڈیم پر رہے گی اب ہم نے سارے ڈرائی سپائسز جو بھی ہیں وہ ڈال کے دو ٹیبل سپون پانی ڈالنا ہے اور مسالے کو بھوننا ہے اس طریقے سے مسالے جلیں گے نہیں اچھے سے مسالہ بھون جائے گا تو اب ہم اس میں تقریباً دو سے تین چاپ کیوی پالک سپینچ باریک چاپ کیوی ڈالیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ابلیوی جو دال ہے ہم نے گلا کے رکھی تھی وہ شامل کریں گے اور دال کو سارے مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تقریباً جو ہے وہ دیر سے دو کپ پانی ڈالیں گے اور اب اسے ہم پکنے دیں گے جب ایک بوائل آ جائے گا کور کر کے دس سے بارہ منٹ آپ نے لو فلیم پر اسے اچھے سے پکنے دینا ہے تاکہ سارے مسالے اور دال آپ اس میں بہت اچھے سے مل جائیں اب اس میں بوائل آنے لگا ہے میں کور کر کے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر چھوڑ دوں گے اور اس کے بعد ہماری مزیدار قسم کی دال ریڈی ہوگی دال آپ دیکھیں ریڈی ہے اتنے مزیدار یہ دال بنتی ہے کہ کیا ہی بات ہے آپ کو یقین ہی آئے گا یہ سادی سی مونگر مصور کی دال ہے جو آپ نے اتنی اچھی بنائی ہے اب اس کو مزید لیوش کرتے ہیں اور اس میں لگائیں گے دیسی گی کا تڑکہ تڑکے کے لیے ہم نے دیسی گی کو کرم کر کے اس میں ثابت گول لائل مرچے ڈالی ہیں زیرہ کڑی پتہ اور چاپ کیا ہوا گاڑ لیں جیسے ہی یہ لائل براؤن ہونے لگے گا گرمہ گرم جو ہے وہ ہم نے یہ تڑکہ ڈال دینا ہے دال پر دال تو ویسے ہی اتنی ٹیسٹی ہے اور اس تڑکے سے تو اس دال میں چار چاند لگ جائیں گے اتنے مزے کا ٹیسٹ آئے گا اوپر جو ہے وہ کھٹا مسالہ جو میں ڈالتی ہوں چارٹ مسالہ اور آم چور کا پاورڈر مکس کر کے میں نے وہ ڈالا ہے ہرہ دھنیا ڈالا ہے اور اسے آپ نے رائس کے ساتھ سرپ کرنا ہے یہ تو خالی بھی دال اتنے مزے کی لگے گی کہ آپ کے ہاتھ نہیں رکیں گے تو لازمی بنائیں اور کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیں دال آپ کو کیسی لگی